بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیائت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میں ہوں اسامہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوگنگ ویدو اسامہ یوٹیوب چینل یہ ہماری اون پی جیسیو کسید چال رہی ہے اور اس کی یہ کلاسٹری ہے اور آج میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو کیٹیگری دو مینیو کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے بنانی ہے تو میں آپ کو ورڈپیس کے ڈیشپورٹ پر لے جاتا ہوں یہاں پر آپ جے سکتے ہیں پوست پر آپ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ملتی ہیں کیٹیگری آپ نے جن پر کلک کرنا ہے یہاں پر میں نے جتنی بھی کیٹیگری بنائی ہے اور سب کیٹیگری بنائی ہے آپ کو نظر آ رہی ہیں اور آپ کیٹیگری یہاں سے بھی بنا سکتے ہیں اور جب آپ پوست لکھ رہے ہوتے ہیں وہاں سے بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ نے اپنی کیٹیگری کو یہاں نیم دینا ہے اور سلاکت دینا چاہیں تو ایک کمیٹ ناوکت آتا ہوں سیو ہم دے سکتے ہیں سرکیو بھی آپ دے دینا اور نام اور اپنے مردی سے بنا لینا جو بھی آپ کے ٹاپک ہوگا اور اس کے بعد مینیوز آپ تھیم کو کسٹمائز کر کے بنا سکتے ہیں آپ نے تھیم کو کسٹمائز کرنا ہے وہاں سے آپ بنا سکتے ہیں اپسائٹ کو ویزٹ کرتے ہیں ایک کمیٹ اس کے علاوہ میں آپ کو رینک مہت کی سیٹنگ بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو جوز کی بتاؤں گا لیکن آج میں آپ کو رینک مہت کی سیٹنگ بتاؤں گا آپ اس سیٹنگ دیکھ لیں اور اسی کے مطابق اپنے ہی ورپیس میں اس کو کر لینا ہے جب آپ اپسائٹ آپ کی لوگن ہوتی ہے اور آپ یزر کرتے ہیں تو آپ کو کسٹمائز کا بٹن نظر آتا ہے یہاں پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ تھیم پر کسٹمائزیشن سیکشن میں لے جاتا ہے یہ رینک مہت کی سیٹنگ ہے سیو سیٹنگ اور یہ رینک مہت بہت دست سیو پلگن ہے میں آپ یہی ریکومنڈ کروں گا کہ آپ اسی کو یوز کریں پہلے نمبر پر آپ کو لنکس کا اوپشن نظر آتا ہے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ کس طرح اس کو ٹھیک کرنا ہے دیکھ لیں آپ اور اسی مطابق آپ نے ٹھیک کرنا ہے بریڈ کرم آپ دیکھ سکتے ہیں میں زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہا بس آپ یہاں سے دیکھ کر ادھر بھی سیٹنگ کر لینا گوگل سارچ کنسول، بینگ ویب ماسٹر ٹول، بیجو اور الیکزہ یا انڈیکس ویلو یہ تو اگر ہم بلوگر پر بھی ویپسائیش بنائے تو یہ ہم ان کو انڈیکس کرتے ہیں یا آپ کو میٹا ٹیگ ملتے ہیں آپ نے ان کو یہاں پیسٹ کر دینا ہے یہ بہت ایزی ہے آپ انشاء اللہ کر لیں اور ربورٹ ڈاٹ ٹیکسٹ یہ خود جنریٹ کر دیتا ہے اگر آپ خود بنانے چاہئے تو بنا سکتے ہیں بلوگر پر جیسے ہم بناتے تھے تو ایسی بنا سکتے ہیں ایسا یہ خود جنریٹ کرتا ہے سائٹ مائپ خود جنریٹ کر دیتا ہے اور آپ گوگل سارچ کنسول اور باقی جتنے بھی سارچ انجن ہیں وہاں پر پوٹ کر کے آپ اپنی اپسائیش کے تمام پوسٹ انڈیکس کروا سکتے ہیں اس کے بعد ادھرز آ گیا اس کو آپ کوچھ نہ کریں باقی چیزیں اتنی خواہ ضرور نہیں ہیں انیلیٹس میں آیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں کچھ پیئڈ آپشن رہے جو کہ اوپن نہیں ہے اگر آپ پیئڈ بائے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ٹائٹلز اینڈ بیٹا میں آ جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ربورٹ ایک منٹ ایک منٹ ٹائٹلز اینڈ بیٹا میں بیٹا جانگے اس کو سیٹنگ اس کی ہے ربورٹ میٹا اگر آپ یہ سیٹنگ صحیح طرح سے نہیں کریں گے تو آپ کے پوسٹ انڈیکس ہی نہیں ہوگے ایس سیو کے مطابق ربورٹ میٹا میں آپ دے سکتے ہیں آپ نیسی طرح دیکھ کر اپنی ورڈپلیس میں سیٹنگ کر لیں گے ربورٹ میٹا میں انڈیکس پر کلک کریں آپ دے سکتے ہیں ایڈوانس میں دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو ایمیج نو انڈیکس اور سپریٹر کریکٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف سپریٹر ہوتے ہیں آپ کو جو اچھا لگے آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب ہم سپریٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ در پوسٹ ٹائٹل مطلب آپ کا جو ٹائٹل ہوتا اس کے بعد آپ کے سائٹ کا محیم آتا ہے کہ ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو اس طرح کا نظر آئے گا اس طرح کلک کرتے ہیں مجھے ہی اچھا لگتا ہے میں یہ ہی رکھوں ٹھیک ہے اسے سیٹنگ کر کے آپ نے اس کو سیو کر دینا لوکل اسیو پر کلک کرتے ہیں اگر آپ کوئی ارگنیزیشن ہے یا افیلیئر کی ویب سائٹ ہے تو آپ ارگنیزیشن پر کلک کر کے ساری ڈیٹیل آپ دے سکتے ہیں یہاں پر پرسن میں اپنے ویب سائٹ اپنا نیم دینا ہے یا ویب سائٹ کا پوست پر کلک کرتے ہیں یہ پوست کے ٹائٹل کی سیٹنگ ہے جس کے بعد سنگل پوست ڈیسکرپشن مطلب کے ایک سارٹ رکھتے ہیں مطلب کے جو بھی جب آپ کو پوست کرتے ہیں فرض کیا کہ آپ اس کی میٹر ڈیسکرپشن نہیں دیتے تو یہ خود اس کی پہلی دو سے تین لائن کو پکڑ دیتا ہے وہاں پوٹ کر دیتا ہے خود بخود سکیما ٹائپ سکیما یہ بہت عبدستید ہے یہ بہت ہیلپ کرتی ہے آرٹیکاز کو رینک کرانے میں سائٹ کو رینک کرانے میں تو آپ نے اس کی سیٹنگ ضرور کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت آپ نے آرٹیکل بکنا ہے ایسے یہ کچھ اپچنیز کے آف ہوتے ہیں پیڈ بائے کرنے تو وہ اپن ہوتے ہیں لیکن سکیما ہم کسٹم بکا سکتے ہیں وہ کوڈ آپ بنا لینا اور آپ اپنی ویب سائٹ کے جو آرٹیکل ہیں اس کے حساب سے سکیما کرتے جانا ہے اس کے بعد آج ہے سائٹ میپ لنکس پر سائٹ میپ آپ انکریز بھی کر سکتے ہیں ابھی 200 ہے آپ اس کو 500 یا جتنا بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں اسیو اینالائزے آپ نے اپنا گوگل سرچ کنسول والا اور گوگل انڈیٹریز اس کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے یہ آپ کو اپنی اپ سائٹ کے مکمل سٹیائل بتاتا رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس اپ سائٹ میں بہت جو ہلتیاں ہیں وہ بتا رہا ہے جو پرابلم رائز دکھا رہا ہے کراس کا عشاء نظر آ رہا ہے اور جو ٹھیک ہیں وہ سبز رنگ نظر آ رہا ہے 64 بھائی 100 سکور ہے اس کا اسی سکور ہے اس طرح ہم اس کو دیکھ کر اپنی اپ سائٹ کو اپنی مائز کر سکتے ہیں جب پتہ چل جائے کہ مسئلہ کہاں ہے تو ہم اس کو فکس کر سکتے ہیں یا پتہ ہی نہ چلے تو پھر کیا کرنا یہ یو سٹم کو نہیں بتاتا یہ رینگ میت میں بتاتا ہے اس لئے رینگ میت آپ کو ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ آپ اسی کو یوز کریں انشاءاللہ یہ بگینرز کو سپورٹ کرتا ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا اس رینگ میت کے آپ ڈیشپورٹ پر آج جاتے ہیں شروع میں آپ دیکھتے ہیں آپ نے صرف ان آپشن کو اپن کرنا ہے سارے نہیں اپن کرنا ہے ڈیفارٹ جب آپ اکاؤنٹ بنائیں گے اس کو انسٹال کریں گے تو کچھ زیادہ اپن ہوتے ہیں لیکن آپ نے یہ والے اپن کرنا ہے 404 مونیٹر 404 مونیٹر انیلیٹکس اپن کر رہنے ہیں آپ کو سائٹ کے بارے بتاتا لے گا اور ایمیج ایسی ہو انسٹینٹ انڈیکس ہے مطلب جب یہ آپ پوسٹ کریں گے تو فوراں بینگ اور دوسرے سچ کنسول کو بتا دے گا کہ یہاں پوسٹ ہوا ہے اور اس کو انڈیکس کر لیں گے لنک کاؤنٹر ٹوٹر لنک بتاتا ہے انٹرنل اور اکسٹرنل جتنے بھی ہو سکیما سکیما ضرور آپ نے آن رکھنا ہے ایسیو انیلائزز ایسیو کی مکمل آپ کو بتاتا لے گا سائٹ میپ ہے بس یہ آپ نے ان کو اوپن کر لینا ہے آپ اچھے سارے دیکھ رہے ہیں اپنی اپسائٹ پر امپلی میٹ کر لیں لیٹکس پر کلک کریں گے تو آپ کی اپسائٹ کی جو بھی رینکنگ چل رہی ہوگی وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی اپسائٹ کا آپ کی اپسائٹ کی کیا پوزیشن ہے اس رو یہ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ نینڈی ڈیڈ کیا آپ کر سکتے ہیں تھرٹی ڈیڈ، ففٹین ڈیڈ اور سیونڈ ڈیڈ جو بھی کرنا ہو آپ نے اور یہ اپنیزیشن بتا رہا ہے گوڈ، فیر، پور اور نوڈیٹا یہ دیکھا سکتے ہیں مکمل بتاتا ہے اس کے بعد آپ اپن رپورٹ پر کلک کریں تو آپ بتا دے گا کہ آپ کے کون کون سے کیورڈ ڈو پر جا رہے ہیں ان پر کتنے امپریشن پڑھے ہیں کسنی کلکس رہی ہیں پیج اوپر آئے ہیں مطلب کہ یہ آپ دے سکتے ہیں تھرٹی فائی پیج اوپر آئے ہیں اور تھرٹی سکس نمبر پر آئے ہیں اس طرح یہ کہ پہلے دس سے پچاس پیج میں آپ کا کون سو کیورڈ ڈو پر آئے ہیں چار کیورڈ ڈو پر آئے ہیں اس طرح دے سکتے ہیں سائٹ اینلائزر ہے کچھ یہ آف بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو جب آپ پیر کریں گئے ان کو تو آپ کو دکھائیں گے ایسے نہیں یہ دے سکتے ہیں کیورڈ منیج ہے یہ آف ہے اپگریڈ کروں تو پھر یہ وارت کرے گا اب میں آپ کو لے جاتا ہوں پوسٹ میں اور بتاتا ہوں کیسے آپ نے رینک میٹھ کو یوز کرتے ہوئے پوسٹ کلکنا ہے اپٹیمائز کرنا ہے اس کو ہنڈریٹ میں کمد کم ایٹی سکور دینا ہے ایک مند میں آپ کو یہ والا پوسٹ دکھا دیتا ہوں یہ نمبیر کبور کی بائیوگرافی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوسٹ ہے اور 603 وارڈز کا پوسٹ ہے لیکن آپ نے کوشی کرنیے کہ آرٹسو وارڈز پلاس کا آرٹی کا لکھنا یا لکھوانا ہے کیونکہ آج کل آرٹسو وارڈز سے اوپر ہی آرٹی کا لکھوانا جاتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ نہیں یہ پہل نمبر پر ہوتا ہے جو مارا ٹائٹل ہوتا ہے وہ یہاں جاتا ہے اس کے بعد جو ڈسکرپشن ہمیں لکھنی ہوتی ہے وہ خود لکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لکھی ہوئی ہے اور یہاں پیسٹ کی ہوئی وارنہ ایکسرپٹر ایکسرپٹر پر کلک کریں گے تو وہ خود بخود پکڑ لیتا ہے اب آپ اس کو بنا لیں تو اپنے کروز کر دینا ہے یہ فوکس کی وارڈ آپ کو جو بھی فوکس کی وارڈ ہوگا آپ نے یہاں لکھنا ہے وہ ہزار ورڈ کی آرٹیکل میں آپ نے تین کی وارڈ ڈال لیں اور اس نیچے بھی جتنے میں اپنے دو کی وارڈ ڈال لیں اپنے بس اس سے زیادہ نہیں تو کی وارڈ سٹفنگ نہیں کرنی کیونکہ یہ اس سے بہت اثر پڑتا ہے ویب سائٹ کی اس چھوکا آپ کی جو بھی غلطی ہوگی وہ آپ کو یہاں بتا دیتا ہے آپ کو بتا دیکھا کہ آپ بھی ہاں غلطی ہے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے یہ پاور وارڈ ہوتا ہے بھی ہی کہہ رہا ہے آپ پاور وارڈ ایڈ کریں پاور وارڈ ہوتا ہے جیسے کہ جو شاکنگ ہو جیسے کہ اکسیڈنٹ انسیڈنٹ اس طرح کے جو رسوٹیل ڈال نوٹ کنٹینر نمبر مطلب نمبر کوئی بھی یہ جیسے کو لکھتے ہیں ٹاپ ٹین اس طرح کے ٹین موٹس اس طرح کے جو ہوتے ہیں مطلب نمبر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو یہ کلک ہو جائے گا سب ہو جائے گا گرین ہو جائے ٹیبل اف کنٹینٹ آپ وارڈ پس میں لکھتے ہیں وہ اس کو کہتا ہے تو یہ اور اپٹیمائز ہو جائے گا مطلب اس وقت ایٹی سکس ہے تو سکتا ہے نائنٹی بھی کراس کا جائے تو اسی طرح آپ نے اپٹیمائز اپنے پوسٹ کو کرنا ہے اور اس سے آپ کافی اچھی رینکنگ حاصل کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں بیل کائک موپلیس کر دیں اور تاکہ آپ کو ہرانے والی ویڈیوز اپا مل سکے مزید اچھی ویڈیوز کے لئے دوستو ساتھ شیئر کرتے رہے گا اللہ حافظ اللہ حافظ